السلام علیکم دعا کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ بات کریں گے ملیشیا کے بارے میں تھوڑی سی جو لوگ یہاں انلیگل رہتے ہیں ان کو جانا رہتا ہے تو وہ کیسے واپس جائیں گے گھر اپنے تو یہاں پہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ بارہ سال سے ہیں تو ان کو کافی ایکسپیرینس ہے یہاں کے بارے میں تو وہ آپ لوگ کو بتائیں گے یہاں سے جانے کا صحیح راستہ کون سا ہے کیسے جائے گیرتا ہے تو آئیے ملتے ہیں اپنے بھائی سے السلام علیکم السلام علیکم جی الحمدللہ تو ہم کو یہ جاننا تھا کہ جو لوگ یہاں انلیگل رہتے ہیں اگر ان کو یہاں سے جانا ہو تو پھر وہ کیسے جا سکتے ہیں جو ان کا پیسہ بھی ناویسٹ ہو اور ایزلی وہ گھر بھی پہنچ جائے تو آپ بتائیے اس کے بارے میں اچھا تو ملیشیا کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہے تاریک دس تاریک دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس ٹھیک ہے جی اور دوہزار چوبیس مارچ ایک مارچ سے آٹ پاس کھل رہے ہیں ملیشیا کے لیے گیا ہے جی تو اس کا فائن تائے ہوا ہے پانچ سور انگلٹ جی تو جس حضرات کے پاس جو بھی ملتا فورینر ہیں یہاں پہ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اگر پاسپورٹ فوٹو کوپی بھی ہے تو وہ اپنے انڈین ایمبیسی میں جائے وہاں جا کے وہ وائٹ پاسپورٹ بنوا ہے ٹھیک ہے مگر ایمیگریشن میں مگر ایمیگریشن میں آپ ساتھ ساتھ میں وائلٹ یا ڈمی ٹکٹ بھی ساتھ میں لے کے جائے اچھا ہاں پندرہ دن کا جیسے آپ آج دس تاریخ ہے آج آپ نے ایمیگریشن میں جانا ہے تو آپ پندرہ دن کا وائلٹ ٹکٹ لے کے جائے پندرہ دن مطلب ڈیفرنس دس دن پندرہ دن کا ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا فائن لے کے آپ کا آٹ پاس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایزلی طریقہ ہے اس میں کوئی ایجنٹ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے آپ نے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ سیدھے ایمیگریشن میں جائیں مگر شرط یہ ہے ممیند کہ ملیشیا کی ایمیگریشن میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے اپوائٹمنٹ دو لینا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کام سے جائیں کہ اگر میں اس ادارے میں جانا رہا رہاario تو وہاں پر اپوائٹمنٹ لینا ہے یا نہیں وہ چیک کر کے آپ اپوائٹمنٹ لے کے طریقے سے جائیں وہاں پر آپ کو کوئی پکڑتا نہیں کُوئی کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا ٹھیک ہے آپ نام پ گر حاجتا جائے گا هنا پر دیا جائے گا وہاں پہ بس پانسو رنگٹ فائن ہوگا اب وہ فائن وہ کس طرح سے لیں گے کارٹ کی طرح لیں گے ڈیویٹ کارٹ کی طرح لیں گے یا ان کے اور بھی یہاں پہ ای ویلیٹ ہو گیا بہت ساری چیزیں اس سے تین سال پہلے جب کھلا تھا تو وہ ای ویلیٹ سے پہ ہو رہا تھا یا تو جس کے پاس ڈیویٹ کارٹ تھا اس سے پہ ہو رہا تھا ابھی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مارچ سے کس طرح سے پہ کریں پیسے ٹھیک ہے تو باقی اور زیادہ جانگاری کے لیے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ میرا نمبر دے سکتے ہیں اس پہ کوئی بھی ہمیں کال کر کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کی پوری پوری ہیلپ ہوئے گی ٹھیک ہے کسی بھی چیز چاہے پاسپورٹ بنوانا ہو انڈیاں ایمبیسی میں کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ پتہ نہیں رہتا نا کہ مطلب ہم اپنا وائٹ پاسپورٹ کیسے بنوانے وہ سیدھے ایجنٹ کو پریفیر کرتے ہیں ایجنٹ کیا کرتے ہیں کسی سے سو لیتے ہیں دو سو لیتے ہیں ہزار ہزار تک لے لیتے ہیں بیچارے غریبوں کے پیسے بہت برباد ہوتے ہیں اور پھر پلس ان کو پاسپورٹ بھی نہیں مل پاتا ہے کیونکہ فراؤڈ ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ صحیح بات ہے تو آپ بھی کوئی بھی آپ کو اس طرح کا بندہ ملے تو آپ اس کو بولو کہ بھائی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑے ٹھیک ہے ڈائریک خود سے ہی اپنا کام کر لیں باقی اور مزید جانکاری کے لیے آپ میرا نمبر منشن کر دیں جس کو جو بھی جانکاری چاہیے ہوگی انشاءاللہ اس کو مل جائیں گی تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ کیسے یہاں سے جانا ہے انہی نے سب بتا دیا آپ لوگ کو تو آپ انہی کی بات کو فالو کر لیے ہم نمبر بھی اس پر مینشن کر دیں گے آپ کو کوئی بھی اور جانکاری چاہیے ہو تو اس پر آپ کال کر سکتے ہیں باقی میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیئے سبسکرائب کر دیئے اور گردہ اڑا دیئے